پس آ جائیں جس میں خواتین بھی شامل ہیں آٹھ مارچ کو تو یہ آپ اس طرح سمجھنے جو کراچی سے اسلام آباد تک جائیں گے وہ جائیں اور اس کے بعد پھر وہ واپنی ان کے لیے مختلف شہر ہمارے پارٹی کے جو لوکل کیے گئے ہیں بہت سارے کارکن اور عوضے داروں نے کھانا بنانے کی سہولت بھی ہے وہ اس کی کر رہے ہیں میں آپ کو دا دلوں کہ کراچی سے کشمور تک پاکستان پیپوس پارٹی کے سارے کنان چوبیس گھنٹے شبانہ روح ہاکسوے سے لے کے گھگر فاٹک ساکھ اور لیا جائیں یہ جو لانگ مارچ ہے یہ پاکستان کی جو کہ مختلف وہ ادلہ سے کراچی شہر میں پچاس سے زائی موبیلیزیشن بھی بہت کی ہے لانگ مارچ ان مختلف لانگ مارچوں سے کیا تھا ٹرکے دری بھی کیا تھا جو چینمن بلاپٹو زرداری ساتھ ایک بلکل بے مسئل مقصد کے لیے نکالا جا رہا ہے غربت مہنگا ایک بلکل باہر عوامی شروط پر یہ عوال بلند کی ہے لوگوں کو لیلنے میں ناکام رہے ہیں اس وقت پورے پاکستان میں لوگوں کی جو حالت اس حکومتیں بنا دیئے نالائک اور نائل وفاقی حکومت نے اس کا تصور بھی آسے تین سال پہلے کوئی نہیں کر سکتا تھا پیٹرول کی قیمت کبھی ایک سو ساٹھ روپے ہو جائے گی آج سے تین سال پہلے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا بجلی کی قیمت میں اس مہینے کے جو بلائیں گے اس میں چھے روپے پاکستانی زیادہ عدا کریں گے اس سے پچھلے مہینے میں چار روپے تیس پیسے زیادہ عدا کیے ہیں اس سے پچھلے مہینے میں چار روپے چوہتر پیسے زیادہ عدا کیے ہیں پیٹرول کی قیمت بارہ روپے بڑھ چکی ہے مزید بھی امکان ہے کہ شاید اس میں اور اضافہ ہوگا ڈالر جو ہے وہ ایک سو ستتر روپے پہ پہنچا ہوا ہے دوائیوں کی قیمتیں اسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور لوگ بچارے وہ مریض جن کے لیے دوائیاں بہت ضروری ہیں جن کی زندگی کو پچانے کے لیے دوائیاں بہت ضروری ہیں مریض وہ دوائیاں خریدنے سے بھی کاثر ہیں نہیں خرید پا رہے ہیں تین سو پچاس ارب روپے کا منی بجٹ جو ہے اس نالائق اور نائل وفاقی حکومت نے پاکستانی لوگوں کے اوپر مسلط کر دیا ہے صبح سندھ میں خاص طور پہ اور کراچی میں جہاں ہم اور آپ رہتے ہیں گیس ہمیں پچھلے دو ڈھائی تین مہینوں سے جو ہے وہ میسر نہیں ہے باوجود اس حقیقت کے کہ ہم سب سے زیادہ گیس پیدا کرتے ہیں اور سندھ کو ضرورت کے مطابق گیس ملنا اس کا ایک آئینی حق ہے ہمیں وہ نہیں مل رہا خاد کے کرائیسز ہیں کاشتکاروں کو خاد بروقت نہیں ملی جس سے ان کی خاص طور پہ گندم کی فصل جو ہے متاثر ہوئی ہے اور گندم کی فصل متاثر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آئینے آنے والے دنوں میں ہمیں دوبارہ آٹے کے کرائیسز شاید دیکھنے کو ملیں گے اور پھر سونے پہ سواگا اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ پیکا کے قانون میں جو ترامیم انہوں نے کی ہیں جس سے صرف صحافیوں کا نہیں بلکہ اس ملک کے ہر آدمی کی زبان بندی کی جا رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بات نہیں کر سکتے اگر آپ کریں گے تو آپ کو پانچ سال کی سزا ہو سکتی ہے اور دوسری جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس جرم کو ناقابل زمانت بنا دیا گیا ہے کہ آپ کی زمانت بھی نہیں ہو سکتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت اقدامات کر رہی ہے اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ وہ جو ان کے اوپر دباؤ ہیں جو آپوزشن ان کے خلاف تنقید کر رہی ہے جو میڈیا پر ان کے خلاف آواز اٹھ رہی ہے ان تمام آوازوں کو دبانے کے لیے سب کے ساتھ وہی حشر کرنا چاہتے ہیں جو انہوں نے موسن بیک کے ساتھ کیا ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی شخص ان کے اوپر بات کرے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگوں کو یہ بتائے کہ مہنگائی ہو گئی ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی لوگوں کو یہ بتائے کہ بیروزگاری بڑھ گئی ہے یہ نہیں چاہتے کہ کوئی یہ بتائے کہ عمران خان نے جو لوگوں سے قوم سے وعدے کیا تھے ان وعدوں سے اس نے انعراف کیا ہے لہٰذا یہ جو ستائیس فروری کا مارچ ہے عوامی مارچ ہے یہ عوامی مارچ ان تمام لوگوں کی آواز ہے جو مہنگائی تلے دبے ہوئے ہیں پریشانی تلے دبے ہوئے ہیں جن کی خریدے جو قوت خرید ہے وہ بلکل ختم ہو گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام لوگ خاص طور پر غریب لوگ میڈل کلاس لوگ مزدور کسان جو ہیں اس مارچ میں بھرپور طریقے سے شریک ہوں گے اور چیرمن بلاور بٹوزگاری کے بازو بنے گی یہ بتائے گا کہ دوستہ روز عریف ریبی نے دعویٰ کیا ہے کہ دوازہ پیس میں وہ حکومت پیس میں وہ بنائے گے اور دوسری جانب مانی کارٹن کے حالے سے بہت بلکل بام جابے سی جائے دیکھیں پہلا جو لطیفہ آپ نے بتایا کہ وہ جو ان کے صوبائی صدر ہیں پی ٹی آئی کے وہ یہ فرماتے ہیں کہ دوازار تئیس میں سندھ میں ہم کی حکومت ہوگی آپ کو ہمسی نہیں آئی ہے سن کے آئی تھی تو پھر یہ تو سوال ہی نہیں بنتا نا مطلب اگر کوئی اس قدر بے تکی بات کرے اور بغیر کسی سرپیر کے کرے جو ان کو کلیفٹن کینٹومنٹ بورڈ جو ان کا مضبوط ترین علاقہ تھا اگر وہاں انہیں ذلت آمیش شکست ہو جائے اور اینے ٹو فورٹی نائن جو ان کا وفاقی وزید سیٹ چھوڑے وہاں وہ پہلے نمبر سے چل کے جو ہے وہ پانچ میں چھٹے نمبر پہ آ جائیں پی ایس ایٹی ایٹ ملیر کی سیٹ پہ پی ٹی آئی کے ووٹ تھے سترہ ہزار سے زیادہ اٹھارہ میں اور اب آ کر وہ ٹھہرے چھہ ہزار پہ اگر ان تمام ذلت آمیش شکستوں کے باوجود بھی وہ کہتے ہیں کہ اٹھارہ میں جو ہے وہ تئیس میں سندھ میں ہم حکومت بنائیں گے تو میرے بھائی خواب دیکھنے پر کسی کو پابندی نہیں ہے دعوے کر رہے کہ کسی پر پابندی نہیں ہے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی سیٹیں بڑھیں گی ہماری بات کے پیچھے دلائل ہیں ہماری بات کے پیچھے وزن ہے جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انشاءاللہ تعالی نہ صبح سندھ میں ہماری سیٹیں بڑھیں گی بلکہ خاص طور پر کراچی شہر سے پیپلز پارٹی کی سیٹوں میں بہت اضافہ ہوگا جو دوسری بات انہوں نے کہی منی لانڈرنگ کی دیکھیں یہ حکومت جو ہے یہ دعویٰ کرتی تھی کہ پی اے میل این کی حکومت بھی چوروں کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت بھی چوروں کی حکومت تھی اور یہ جو آئیں یہ فرشتے ہیں ان فرشتوں کے آنے کے بعد کرپشن ختم ہو جائے گی لیکن ان کے آنے کے بعد جو کرپشن آپ کا انڈیکس ہے ٹرانسپیرنس انٹرنیشنل کا اس میں بھی پاکستان کی ترقی ہوئی ہے اور پاکستان اس نمبر پہ پہنچا ہے جو پچھلے پندرہ سالوں میں کئی پر بھی نہیں تھا تو یہ اس بات تو ثابت کرتا ہے کہ اس ملک میں پی ٹی آئی کے آنے کے بعد کرپشن میں اضافہ ہوا ہے جب کرپشن میں اضافہ ہوگا تو اقدام والا جتنے بھی غیر قانون اقدامات ہیں چاہے وہ منی لانڈرنگ ہو چاہے کوئی اور ہو اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں وہ امرائم خان کے دائیں بھائیں بیٹھے ہیں وہ اس کے سارے کے سارے ایٹی ایمز ہیں ہر باب کے بعد یہ بتائیں کہ جیسے آپ پرستان سے پہلے کستبول کرتے ہیں اس طرح متحدہ آوالوں میں بکھتے ہیں اور آپ سے پندے اتار دیں بات کی بھی نہیں ہوگی اس رائی کے جس کارن مارک کے آپ بات کرتے ہیں دیکھیں پہلی جو بات آپ نے کہی یہ کوئی انوکی اور انونی بات نہیں ہمارے لیے ایمکیوم کا ماضی دیکھ لیں یا حالیہ ان کے جو بیانات ہیں پچھلے کچھ مہینوں میں وہ دیکھ لیں اس میں آپ کو یہ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ایمکیوم کراچی شہر میں خاص طور پر لسانی فسادات اور جگڑے کروانا چاہتی ہے تاکہ ان کی اپنی سیاسی دکانداری جو ہے وہ چلتی رہے یہ جنڈے اتروانے کا مقصد بھی تو یہی نہیں کہ لڑائی جگڑے ہوں یہ ان کو میں بار بار گزارش کرتا ہوں آپ سب بھی سمجھاتے ہیں شاید کہ بھائی اب یہ وہ دور نہیں ہے کہ اگر کوئی بات تمہاری نہیں بانے گا تو تم اس کی بوری بنا دوگے یہ دور نہیں ہے کہ تم چٹکی بجاؤ گے اور شہر بند ہو جائے گا اب چٹکی بجانا تو دور کی بات ہے تم چیختے رہو گے تمہارا گھر بھی بندی ہوگا تمہاری بی بی پی تمہاری نہیں سنے گی تو بدقسمتی سے ان کے مزاج میں آج بھی وہ فاشزم جو ہے وہ موجود ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت کے وجود کو ان علاقوں میں برداشت نہیں کر سکتے جہاں یہ اپنی ان کو اجارہ داری اور اپنی جاگیر سمجھتے تھے میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت برداشت کا مزارہ کیا میں آپ کو بتاؤں ہم نے کبھی یہ بات کس کا بیان بھی نہیں دیا ہم نے شہرہ فیصل ہو گلشن اقبال ہو پورا ڈسٹک سینٹرل ہو کراچی کے اور دیگر علاقے ہو ہمارے بینر پھڑے جاتے رہے ہیں مستقل آپ نے بھی دیکھے ہوں کہ پھٹے بے بینر راستوں میں ہمارے جنڈے اتارے گئے ہیں لیکن ہم نے کراچی کے امن کی خاطر اس بات کا گلا بھی نہیں کیا جہاں بینر پھٹتا تھا ہم دوسرا لگا دیتے ہیں جہاں جنڈہ اترتا ہے ہم دوسرا لگوا دیتے ہیں لیکن یہ کاروائیاں ہو رہی ہیں شہر میں اور مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے کوئی جگڑا کروائیں کوئی کلیش کروائیں اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی دو سال دھائی سال پہلے گلشن اقبال میں بارہ مئی کا جلسہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کرنے کا اعلان کیا ہم نے اجازت نہیں اس جگہ کی اور پی ٹی آئی والے دادا گری کر کے وہاں آ کر کیمپ لگا کے بیٹھ گئے کہ یہ جلسہ ہم نے کرنا ہے اور پھر وہ کلیش بھی کیا ہمارے کیمپ کے اوپر حملہ کیا انہوں نے ہمارے لوگوں کو زخمی کیا انہوں نے یہ ایک طرز سیاست جو ہے ایمکیوم سے وہ پی ٹی آئی کو منتقل ہو رہی ہے اور اس شہر کے اندر اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے انہوں نے ستائیس فروری کو گھوٹکی سے مارچ کا اعلان کر دیا پھر اس کی ڈیٹ چھبیس فروری کر دی اس کا مطلب کیا ہے وہ یہ جان بوچ کر چاہتے ہیں کہ کسی نے کسی طرح سے کوئی کلیش ہو کوئی جگڑا ہو کوئی فساد ہو اور اس سے آپ کو ان کی سوچ کا اندازہ ہونا چاہیے دیکھیں یہ بہت ہی امیچورٹی کی بات ہے کہ اگر کوئی سیاسی جماعت کسی ایک جگہ جلسے کی ریلی کی یا کوئی اور اپنا پروگرام اناؤنس کرے اور کوئی اور آپوزیشن کی جماعت مخالف جماعت اسی روٹ پر اسی جگہ پر اسی طرح کا کوئی اعلان کر دے یہ سوائے جگڑے کے اور کچھ نہیں چاہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ہوش کے ناکھوں لینے چاہیے ہم اس بات کے بالکل خلاف نہیں ہیں ان کے حق ہے کہ یہ جلسہ بھی کریں جلوس بھی کریں ریلی بھی کریں اتجاج بھی کریں سب کچھ کریں لیکن اگر آپ راستے میں آگر کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ راستہ دیکھیں آج آپ نے یہ کیا ہے کل آپ ہمیں بھی نہیں رکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈرامی بازیاں تم ہی کر سکتے ہو یہ تمہاری جاگیر ہے تو یہ بھول جائے بات کو پیپلز پارٹی ایمکیوم کا اس وقت مقابلہ کرتی رہی ہے جب ایمکیوم کے سامنے کوئی لفظ نہیں بولتا تھا ہمارے کارکنوں نے جانے دیئے شہر کے اندر ہمارے کارکنوں نے قربانیاں دیئے لیکن ہم نے پارٹی کا پرچم بلند رکھا ہے ہمارے کارکنوں نے ایمکیوم کو اس مشکل حالات میں سامنا کیا ہے ان کی حیثیت گیا ہے پی جائے والوں کی یا آج کی ایمکیوم کی جو یہ اس طرح ہی حرکتیں کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جو اپنی ڈوپتی ہوئی کشتی ہے یا ان کو جو اپنا جو مقبولیت بلکل زمین پہ لگ گئی ہے اس کی بنا پر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی فسادات ہوں جس کی بنا پر یہ اپنی کوئی نمبر بڑھا سکے لوگوں کو ڈرا سکے اور پھر اپنا ماضی کا جو طرز سیاست ہے اس کو شروع کر سکے سنجھے کے بعد دیکھیں اتر مطین صاحب کا جو کیس ہے اس کو چیف منسٹر صاحب خود ذاتی طور پر بہت کلوزلی فولو کر رہے ہیں اور میں خود بھی اپ ڈیٹس اس پہ لے رہا ہوتا ہوں میں آپ سے صرف یہ گزارش کر دوں کہ ان کی فیملی کو بلکل اعتماد میں لیا جا رہا ہے اور جو بھی ڈیولیپمنٹس ہو رہی ہیں اس کیس میں اس سے ان کو آگا کیا جا رہا ہے یہ مناسب نہیں ہوگا کہ ہم میڈیا کے سامنے بیٹھ کر وہ ساری چیزیں شیئر کریں جو اس وقت تک اس کیس میں ہم آگے جا چکے ہیں مجھے امید ہے بلکہ سو فیصد یقین ہے انشاءاللہ تعالی اتر مطین صاحب کے جو قاتل ہیں جو دہشت گرد ہیں نہ صرف وہ پکڑے جائیں گے بلکہ ان کو قرار واقعی قانون کے مطابق جو سزا ہے وہ بھی ضرور دلوائی جائے گی جو دوسری بات آپ نے کہی بلکل اس بات سے میں اختلاف نہیں کروں گا کہ جو سٹریٹ کرائمز ہیں اس میں اضافہ ضرور کچھ ہوا تھا لیکن ہر دنیا کے بڑے شہر کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہاں سٹریٹ کرائمز ہوتے ہیں نہیں ہونے چاہیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو ختم کریں اس کو کنٹرول کریں لیکن یہ چیزیں ہوئی ہیں ہوتی رہتی ہیں لیکن جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ سٹریٹ کرائمز بہت بڑھ گئے ہیں تو شاید ہم باقی ملک کے جو حصے ہیں ان کا تذکرہ کرنا بھول جاتے ہیں میں نہیں کہا تھا کیونکہ اچھی بات ہے کہ ہم یہ کہیں جی لاہور میں اتنا ہو رہا ہے تو یہاں بھی اتنا ہو رہا ہے اچھی بات بالکل بھی نہیں ہے لیکن خاص طور پر میڈیا جب یہ تاثر بناتا ہے کہ جی کس شہر میں کس علاقے میں کرائم ہو رہا ہے اور تو تنقید کا نشانہ حکومت کو بناتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آج کا ایک اخبار انگریزی اخبار آپ نے ضرور پڑھا ہوگا جس میں جس میں صرف پچھلے چار سالوں میں چالیس ہزار سے زائد صرف بچیوں کے اور خواتین کے اغوا کے واقعات ہوئے پنجاب میں اور دو ہزار اکیس میں صرف دو ہزار اکیس میں گیارہ سو خواتین ایسی ہیں لاہور میں جن کا ابھی تک پتہ نہیں چلایا جا سکا ہے گیارہ سو اور ٹوٹل جو ہیں وہ پینتیس سو سے زائد ہیں جن کا پتہ نہیں چلایا جا سکا ہے دیکھیں یہ بھی ایک میں سمجھتا ہوں بہت سنگین جرم ہے جس پر شاید ہماری نظر نہیں جاتی ہے میں نہیں کہتا کہ موازنہ کیا جائے لیکن میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جو جرائم ہیں وہ ہر جگہ ہو رہے ہیں اور وہ نہیں ہونے چاہیے وفاتی حکومت کی صوبائی حکومتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ جرائم کو کنٹرول کرے اور اگر وہ اس میں اضافہ ہوتا ہے تو یہ ہم شاید اس میں اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہوتے ہیں پولیس اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہوتی ہے جو ہمارے دیگر ادارے ہیں وہ اپنی ذمہ داریوں میں ناکام ہوتے ہیں لیکن میری گزارش صرف اتنی ہے کہ کراچی کو خاص طور پر سنگل آؤٹ نہ کیا جائے اور صرف کراچی کو فوکس کر کے نہ بتایا جائے جو چیزیں ہوں رہی ہیں بتائیں ہم اپنی غلطی کوتائی ماننے کو تسلیم ہیں اور جو سزا ہمیں لوگ دینا چاہیں گے اس کے لیے بھی سحید بھائی یہ بتاتے ہیں ایک کراچی کے لیے 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 وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا فضل میں اقتدار کا خاتمہ ہو وہ جو جو دامات ہیں وہ صحیح ہیں ان کے اکرپشن پڑھ گئی ہیں وقتمی دیکھیں جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا کرپشن پرسپشن انڈیکس آیا ہے اس میں جو پاکستان کی ترقی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے دورے حکومت میں تو وہ اس کا ذمہ دار تو یہ صندوق مت کو نہیں ٹھرا سکتے جو سکینڈرز ان کے سامنے آئے ہیں چاہے وہ الین جی کا سکینڈل ہو چاہے وہ گندوں کا سکینڈل ہو چاہے وہ شگر کا سکینڈل ہو چاہے وہ یہ جو بجلی کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس میں فرنس آئل کا جو مافیا ہے اس کا سکینڈل ہو ہمارے اور آپ کے گھروں میں جو گیس نہیں آ رہی ہے اس کے اسواب کیا ہیں اس کے اندر اس کے پیچھے کون ہے چاہے وہ سکینڈل ہو اگر آپ ان کی گہرائی میں جائیں گے تو آپ کو امران خان کے ای ٹی ایمز جو ہیں وہ اس کے اندر ملوث نظر آئیں گے آپ ان کو پائیں گے جہاں تک مارچ کی بات ہے مجھے تو حیرت ہو رہی ہے جب یہ مارچ اپنا لے کر شروع کریں گے تو وہاں کے لوگوں کو کیا کہیں گے کہ آؤ ہم نے تمہاری گیس بند کر دی ہمارے ساتھ چلو آؤ ہم نے پیٹرول کی قیمت بارہ روپے بڑھا دی ہے تم ہمارے ساتھ چلو آؤ ہم نے تمہارے ہاں چینی جو پچاس کی تھی اسو ایک سو روپے سے اوپر کر دیا ہے ہمارے ساتھ چلو آ جاؤ ہمارے ساتھ ہم نے تمہیں گندم جو محسر تھی اس کو ناپیت کر دیا ہے ہمارے ساتھ چلو تم آؤ ہمارے ساتھ چلو ہم نے ڈالر ایک سو ستتر کا کر دیا ہے تم آ جاؤ ہم نے ایک کروڑ نوکنیوں کا وعدہ کیا تھا جو ایک بھی رہی تھی ہے تم ہمارے ساتھ چلو ہمارے ساتھ چلو کہ یہ کالک ہمارے موں پہ نہیں ہے ہمارے ساتھ چلو تو بھائی میں تو یقین سے کہتا ہوں جب یہ عوام کے پاس جائیں گے نا کہ ہم ایک احتجاجی کوئی مارچ کرنا چاہتے ہیں کراچی کی طرف لوگ جوتوں کے ہار بنائیں گے ان کے گلے میں ٹالیں گے ان کو گلوں پہ بٹھائیں گے اور کہیں کہ تم آکے چلو ہم تمہارے پیچھے پیچھے چلتے ہیں مطلب ڈٹائی اور شرمین بے شرمین کی کوئی حد ہوتی ہے لوگوں کے زندگی اجیرن کر دی ہے مہنگائی تاریخ کی انتیابیں پہنچا دی ہے اور ڈٹائی سے کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ پتا نہیں اور نتنوں بھائی لے کے پتا چل جائے گا تمہارے پاس کتنی لوگ ہیں ہم آج کر رہے ہیں گراچی میں جس پہ بلاوہ صاحب نہیں ہے آپ دیکھ لیے کہ آج کی ریلی ہمارے ان کے اس بار سے کتنی بڑی ہوگی یہ خاتون ایک ہے ایک ہی ہے دیکھیں اگر آپ پچھلے کوئی دو چار سالوں کا جائزہ لیں تو کراچی شہر میں جس جس جماعت کا کوئی ایوینٹ ہوتا ہے وہ جماعت اپنے جنڈے لگاتی ہے اب سے کچھ دن پہلے پورے شہر میں آفاک احمد صاحب کی جو ایمکیوم ہے حقیقی یا پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو انہوں نے پرچم لگائے کسی نے روکا کسی نے اتارا اس سے پہلے پی ایس پی نے جلسہ کیا شہر میں پورے شہر میں پی ایس پی نے جنڈے لگائے کسی نے روکا کسی نے اتارا اس سے پہلے پی ٹی آئی نے جنڈے لگائے پورے شہر میں لگائے آج بھی کئی جبوں پر لگے میں مجھے بتائیے کہ کسی نے ان کو روکا کسی نے جنڈے اتارے جماعت اسلامی نے جنڈے لگائے کسی نے ان کو روکا تیری کے لبیگ نے جنڈے لگائے کسی نے ان کو روکا کسی نے منع کیا کبھی نہیں کیا ہم نے بالکل بھی نہیں کیا میں پھر کہہ رہا ہوں نا اگر شرارت کریں گے اس وقت پورے شہر میں پیپلز پارٹی کے جنڈے لگے ہوئے ہیں اور ہمارا ایک ایونٹ ہے اور پہلے سے اعلان شدہ ایونٹ ہے میں کہہ رہا ہوں یہ چاہتے ہیں کہ فساد ہو نالائک لوگ یہ بے شرم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ جو فساد ہو جگڑہ کرانا چاہتے ہیں اگر یہ پیپلز پارٹی کے بینر جا کے پھاڑیں گے تو جگڑہ دونے کے امکانات ہیں نا اگر پیپلز پارٹی کے جنڈے جا لگے ہیں وہاں جنڈے اتار کے اپنے جنڈے لگانے کی کوشش کریں گے تو جگڑے کا امکان تو ہے وہاں پہ تو یہ ذمہ داری انتظامیہ کی ہے یہ ذمہ داری پولس کی ہے کہ بھئی اس جگڑے کو روکنے کی کوشش کریں ہم نے بکار ویدی سا بیٹھیں انہوں نے کمیشنر کراچی کو پتہ نہیں بہت پہلے ایک درخواست دی تھی کہ جناب ہمارا یہ مارچ ہونے جا رہا ہے اس مارچ کے سلسلے میں ہم پورے شہر میں کیمپ لگائیں گے لاؤڈ سپیکرز لگائیں گے ہم جنڈے لگائیں گے ہم پورے شہر کو سجائیں گے ہم نے اس کی اجازت دیئے مجھے بتائیں یہ جو حرکت کرنے گئے انہوں نے کشی کو درخواست دیئے کہ ان کوئی جنڈے لگانا چاہتے ہیں کچھ کرنا چاہتے ہیں یہ فساد کرانا چاہتے ہیں یہ اس وقت جو ہیں بوکلائے ہوئے ہیں گبرائے ہوئے ہیں ان کی حالت خراب ہے ان کی حکومت جا رہی ہے اس بوکلہٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ایسی چیز کریں جس سے کوئی کلیش ہو جائے جس سے کوئی جگڑا ہو جائے آگئے دعویٰ کیا جہ رہے ہیں کہ وہ کامیاب دورہ تھا دعویٰ کیا جہ رہے ہیں کہ کامیاب دورہ ہے اور اس سے بڑے حوالیں دوں گے عمر کے بعد روس پتہ نہیں کیا پاکستان کو آپ کیا کہیں گے کامیاب دورہ تھا دیکھیں کامیاب دورہ اس حوالے سے تو تھا کہ دنیا کا کوئی ملک نہیں بلالا کسی نے بلالیا وہ تو ٹھیک ہے بلالیا بڑی اچھی بات ہے لیکن جو میں نے اخواب میں پڑھا ہے آج صبح کہ جب سربراہ نے مملکتوں کی ملاقات ہوتی ہے تو معاہدے ہوتے ہیں چلے معاہدے نہ ہو تو ایم او یوز آئیں ہوتے ہیں ایم او یوز ہو جاتے ہیں کہ چلو بھئی ہم یہ سوچیں گے کریں گے وہ ہوتے ہیں مجھے آپ کو ایک چیز بتا دیں کہ اس دورے کے دوران کوئی معاہدہ ہوا ہو کوئی ایم او یو ہوا ہو کوئی یقین دیانی کرائی گئی ہو کہ جی پاکستان اور روس کے درمیان جو ٹریڈ ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا وہ تو کچھ نہیں ہوا ہے لیکن ہاں عزت افضائی بہت ہوئی ہے کھانا کھلایا ہے ان کو ملاقات کیے ان سے مسجد کا دورہ کرائے ہیں ان کو اور پتہ نہیں وہ ریڈ کروز کیا ہے کوئی جگہ ہے ریڈ اسکوائر وہاں کا دورہ کیا ہے انہوں نے بہت اچھی بات ہے لیکن کامیاب دورہ اس حوالے سے ہے کہ کسی ملک کا صدر فون بھی نہیں کر رہا ہے تو کسی ملک کے صدر نے ان کو بلالیا ہے تو بہرحال اس حوالے سے کامیاب ہے اور یہ تو اس میں بھی خوش ہوتے ہیں کہ کوئی فون کر رہے ان کو تو وہ بھی سفارت کر رہی گی کہ ہمیں ابھی کہناتی ہے دیکھیں سچی بات ہی ہے میں نے تو وہ پریس کانفرنس نہیں سنی آپ نے بتایا کل مجھے کسی نے کہا تھا کہ شاید کسی نے پریس کانفرنس کی ہے لیکن اگر اس نے کی ہے تو جو باتیں کہیں آپ کو وہ سننی چاہیے میں بھی سننوں گا باتیں کیا کی ہیں صحیح کی ہیں کہ غلط کی ہیں اور یہ پہلا آدمی تو نہیں ہے جس نے کی ہے نا پی ٹی آئی کے اور بھی کئی اراکین ایسے ہیں میمبرز ایسے ہیں عدداران ایسے ہیں جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں اور اپنے ہی لوگوں کے متعلق جو سچائی ہے وہ قوم کو بتائی انہوں نے مجھے سر ہم جو تفور کر دیتے ہیں کہ یہ جسی جو جیگہ آپ کو یہ چل رہی ہے یہ کامیاب ہو جاتی ہے اور دوبارہ آپ لوگ آ جاتے ہیں تو ملک کی حالت کس طرح صحیح کریں گے تو سٹریٹیجی ہے آپ تو پھر یہی کہیں گے پیار پانچ سال میں یہ لوگ کر گئے ہیں مدی پانچ سال اب آپ پھر رول دی رہے گی دیکھیں ایک بات تو کسی حد تک ٹھیک ہے کہ جو معیشت کا جنازہ انہوں نے نکال دیا ہے نا اس کو ٹھیک کرنا کوئی احسان کام نہیں ہے بڑا چیلنج ہوگا کسی کے لیے بھی لیکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ بات یقین سے اس لیے کہہ سکتی ہے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے کہ دوہزار آٹھ میں جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تھی تو اس وقت بھی ایک گلوبل ریسیشن تھا پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ بہرانوں کا شکار تھی اور دنیا کی بڑی بڑی معیشتیں جو ہیں وہ اپنے پرائیوٹ سیکٹر میں بھی پیسے انجید کر رہی تھی تاکہ وہ کسی طرح سے سروائیو کر جائیں پھر سیلاب آیا بہت شدید پاکستان میں جس نے پاکستان میں فشلوں کو نقصان پہنچایا اور پاکستان میں جو انفرسٹرکچر ہے آپ کا اس کو نقصان پہنچایا پھر اس کے بعد اگلے برس بارشیں ہوئی شدید ان بارشوں نے جو رہی سے ہی کسر تھی وہ نکالی انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچایا اور جو آپ کے جو فشلیں تھی اس کو نقصان پہنچایا لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو انفلیشن تھا وہ پچیس فیصد تھا پچیس فیصد اور پاکستان پیپلز پارٹی نے تمام کرائسس کے باوجود انفلیشن کو جو ہے وہ سنگل ڈیجٹمم لے کر آئے پاکستان پیپلز پارٹی نے سرکاری ملازمین کی تنخواں میں اضافہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی نے جو آپ کی جو کسان ہے ان کی جو کاشت ہوتی ہے اس کی قیمتوں میں اضافہ کیا تو آپ کا جو کاشتکار تھا جو ذریعی مزدور تھا وہ خوشحال ہوا پھر پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظر انکم سپورٹ پروگرام دیا وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے تھے ان کو کچھ سپورٹ دی تو ہم نے سرکاری ملازمین کا خیال کیا ہم نے جو ذریعی معیشت سے وابستہ لوگ تھے ان کا خیال کیا اور ہم نے وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے اپنی زندگی گزار رہے تھے ان کو ہم نے کچھ ٹھیک کیا اور پاکستان پیپلز پارٹی جب حکومت میں آئی تھی اس وقت تو ہم دیر ارب ڈالر کی جو روز مرا استعمال کی غزائی اجناس ہیں وہ ہم امپورٹ کر رہے تھے جب ہم گئے ہیں چھوڑ کے تو دو ارب ڈالر کے ہم ایکسپورٹر بن گئے تھے ہم ایکسپورٹ کر رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پانچ سو ملین ہم نے ایکسس جو ہے وہ بیلنس جو اس میں کریٹ کیا تو پیپلز پارٹی کی ماضی کی حکومت یہ بتاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑے کرائسس کے باوجود بھی اس ملک کے لوگوں کے اوپر وہ دباؤ نہیں آنے دیا قوم کے اوپر دباؤ نہیں آنے دیا اور ان چیزوں کو ٹھیک ہی ہے تو انشاءاللہ تالہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت دوبارہ آئے گی تو ہم اسی طرح سے آگے بڑھیں گے اور آج وہ حالات نہیں ہیں جو دو ازار آٹھ میں تھے میرے پاس خیر ابھی اس کی تفصیل تو نہیں ہے جو ہائیڈریٹ والی آپ بتا رہے ہیں جو دوسری بات آپ کر رہے ہیں دیکھیں کانون کے مطابق اگر کوئی شخص جرم کرتا ہے تو اس کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے اگر ہمارے ایم پی اے کے خلاف کوئی مقدمہ تھا تو ہمارا ایم پی اے جیل میں بھی گیا ایک نہیں گیا دو تین ایم پی اے جیل میں چلے گئے تو یہ تو اچھی بات آپ اس کو مانے اپریشیٹ کریں کہ ہمارے ہاں کانون کے مطابق ہمارے اپنے لوگوں کے خلاف بھی کاروائی ہوتی ہے ایک کے پی کے کی حکومت ہے کہ وہاں گنڈا پور کے خلاف اپنے ایم پی اے کو مارنے کا الزام ہے اس کے اپنے جو شہید ہو گیا تھا ان کا ایم پی اے اس کے بھائی نے جا کے ون سکسٹی فول کا سٹیٹمنٹ دیا ہوا ہے کہ جی یہ جو امین گنڈا پور ہیں انہوں نے خودکش حملہ کروایا اور اس میں میرے بھائی کو مارا مجھے بتائیے کہ وہ کتنے دن جیل میں رہا ہے کوئی اے فائر کٹی ہے کوئی کاروائی ہوئی ہے اس کے خلاف اور بھی میں مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت میں اگر کوئی بھی شخص اس کے اوپر الزام آتا ہے اس کے خلاف بھی فائر کرتی ہے تو قانون کے مطابق جو ہے ان کاروائی بھی کرتے ہیں شکریہ